دنوں کی ملا کی ایک ہی دن کر دیتے ہیں اور خاص طور پہ حماد بھائی اور حمد بھائی کی تو کر دیتے ہیں ایک ہی دن میں جو دن سوٹے بل ہوں اگر آپ مجھ سے دوبارہ مشورہ کر لیتے تو میں آپ کو کہتا کہ یہ دورہ علوم الحدیث ختم ہو جائے سات آٹھ نو اس کے بعد جو ویکنڈ آ رہا ہے میں آپ کو وہ سجیسٹ کر دیتا کیونکہ آپ اتنی کثیر تعداد میں سب لاہور سے ہی ہیں آپ دیکھو نا اتنی کثیر تعداد میں آپ آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں تو میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ آپ کو وقت زیادہ دے سکتا اچھا تو آج چونکہ میں اتفاق سے ان دنوں میں مجھے کچھ بیک میں درد بھی جو پہلے بہت عرصے سے نہیں تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی تو میں اس کے لیے پینٹیلرز لے رہا ہوں پھر کچھ نزلہ اور ریشے کا بھی ساتھ ہی اٹیک ہو گیا اس کی انٹی بوائٹکس لے رہا ہوں پھر یہ کل سے شروع ہونے والے دورہ علوم الحدیث کے لیے متعلق دیر تک بیٹھ کے کرنا تو میں ایکچولی اپنی کرسی سے اٹھنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا عرفان یوسف انیشلی ٹائم بے شک میں نے دیا تھا اس وجہ سے جمعہ کے وقت آیا تو میں نے اس کی بات مان لی تو اس نے ٹھیکا جو آج کیا ہوا ہے میرے ٹائم کا وہ پانچ منٹ کا ہے میں نے اس کو کہا گھڑی پہ دیکھ لوں گا پانچ منٹ کے بعد میں نے واپس آ جانا ہے پانچ منٹ میری طرف سے بھی ایڈ کرنے پانچ منٹ کا ٹھیکا ہے اس کا اب وہ پانچ منٹ اس کے ختم ہو چکے ہیں اور چھے منٹ اس وقت ہو گئے ہیں اگر ناظرم اعلیٰ صاحب کے اور آپ کے ملا کے پانچ منٹ اور بھی ایڈ کرنوں تو چار منٹ اور بن جاتے ہیں اس میں آپ دو چار نہیں بیٹے اب وہ آپ کیونکہ یہ ڈیڑھ فکس کر بیٹھے ہیں میری ٹائم کی مجبوری ہے کہ میں نے بھر صورت جا کے اپنا کام کرنا ہے اس لیے میں نے کہا اگر یہ آپ ری تھنگ کرتے اور دوبارہ مشورہ کرتے تو میں آپ کو نیکسٹ ویکنڈ کہہ دیتا پھر میں آپ کے ساتھ بیٹے دو گھنٹے بیٹھ جاتا پوری شام دے دیتا میں آپ کو اب اتفاق ہے کہ آپ نے ڈیٹ اپنی فکس رکھی میرے لیے مشکل بن گئے ہمیشہ جب جو دن ہوتے ہیں ان میں فلیکسیبیلیٹی اگر رکھی ہوئی ہو پھر ٹائم زیادہ مل جاتا ہے تو آپ اپنے جو نعرہ لگانا ہے ایک مقتہ حضور آپ کی نظر کرنا اور ام ایس ام کے شاہینوں کے نام بغیر مطلع کے سیدھا مقتہ کیا نظم ہے جس کا مطلع ہی کوئی نہیں سیدھا ہی مقتہ ہے ترنم تو اتنا خاص نہیں ہے لیکن یہ چاندہ شعر ہیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیے گا منگتوں پہ نظر کر دو تاہر آباد رہے تیری ایم ایس ایم منگتوں پہ نظر کر دو کی بلا آباد رہے تیری ایم ایس ایم اے شاہِ عرب کے نور نظر آباد رہے تیری ایم ایس ایم تو پیارا غوث جلی کا ہے اور لادلہ مولا علی کا ہے تو پیارا غوث جلی کا ہے اور لادلہ مولا علی کا ہے رازی تجھ پر حسنین و حیدر آباد رہے تیری ایم ایس ایم تیری دید کو اپنی اید کہیں سب تجھ کو ابن فرید کہیں تیری دید کو اپنی اید کہیں سب تجھ کو ابن فرید کہیں تجمل عرفان پڑے مل کر آباد رہے تیری ایم ایس ایم ایم ایس ایم کے جوان پڑے مل کر ایم ایس ایم کے جوان پڑے مل کر آباد رہے تیری ایم ایس ایم یہ اس طرح کی شاعری ہے اپنی شاعری کا بڑا فائدہ ہوتا ہے مطلب ہے کسی اور سے تو لیے ہوئے شیر نہیں ہے کہ کوئی اتراز کرے جو نام چاہیں ٹھوک دیں جو وزن چاہیں بڑھا دیں جو وزن چاہیں کم کر دیں جو لفظ ٹھوک دیں جو نکال دیں اپنی شاعری ہے نا کسی نے تو اتراز نہیں کرنا اس میں تجمبل کو ڈال دیں عرفان کو ڈال دیں وزن بڑا کر دیں چھوٹا کر دیں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اپنے شعروں کا فائدہ ہوتا ہے جیسے چاہیں کر دیں ماشاءاللہ مبارک حضور آج ایم ایس ایم کا ترانہ بھی پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے ایم ایس ایم کے اوپر لکھا گیا تھا تو یہ چھوٹے ننے بھائیاں ہمارے میاں والی سے تشریف لیں سامول نیازی انہوں نے ایم ایس ایم کا ترانہ بڑا تھا پیش کر لیا ہے نا ماشاءاللہ مبارک شاباش مبارک آپ سب خیریہ سے ہیں بیٹے تو آج ایم ایس ایم کی برتڈے ہے ماشاءاللہ اس کے ایک شیر یہ دو شور سنوا دیا اگر بہت اچھا پڑا اب تو نازم ایالہ صاحب کے پانچ منٹ بھی پورے ہو گئے اور ایم ایس ایم والوں کے پانچ منٹ بھی پورے ہو گئے نہیں وہ بھی ہو گئے دس منٹ اوپر بھی ہو گئے پڑھو موسیقی حقیقتوں کی تو ترجمہ ہے کتاب کا نام امم مسم ہے جب ہر بر میں بکھلے چکا ہے گلاؤک کا نام امم مسم ہے حقیقتوں کی حقیقتوں کی موسیقی 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 نظر آنی چاہیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر مصطفی جلک آپ کے اندر بیٹے نظر نہ آئے تو اس نام کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ انصاف ہوگا بولیے آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق ہوگا تو بنیادی چیز یہ ہے آپ کے ٹائٹل آپ کا جو ٹائٹل ہے اس کا سیرہ مصطفی ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے اس کا بھی مصرہ ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے ہمارے کردار میں یہ واجب ہے بیٹے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت تیبہ کی مصطفی سیرت کی جلک پیدا ہو اور یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے یہ اس مقدس پاکیزہ اور نورانی سیرت کا بیج بونے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے اگر آپ اس عمر میں بیٹے پنجگانہ نماز ادا کریں کبھی ایک نماز بھی چھوڑنے کا تصبر نہ کریں آپ لباس چھوڑتے ہیں بیٹے کبھی بغیر لباس کے کبھی وقت گزارتے ہیں باہر کھانے کے بغیر بیٹے کبھی آپ دن گزارتے ہیں آپ سمجھ گئے نا ہوا کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں پانی خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں نہیں کیوں یہ جسمانی ضرورتیں ہیں اسی طرح بیٹے اس جسم کے اندر ایک اور بڑی عالی حقیقت بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں روح 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 کی بھی کچھ خوراک ہے تقوی اور تحارت عبادت پاکیزگی بابوزو رہنا اور پاکیزگی کردار کے اندر آنکھوں کے اندر سیرت کے اندر یہ اس روح کا لباس ہے عبادت نماز کا معمول اور کوئی بھی نیک عمل جب آپ بابوزو رہیں گے تو گناہ سے بچنا آپ کے لیے ساٹھ سے ستر فیصد پچھتر فیصد آسان ہو جائے گا اس سوسائٹی میں ہر وقت بابوزو رہنے سے آپ کو مدد مل جائے گی ستر پچھتر پرسنٹ گناہ سے بچنے کی چونکہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے وضو مومن کی زیرہ ہوتی ہے جب آدمی زیرہ پہنتا ہے تو دشمن کے تیر سے اور گولی سے بچ جاتا ہے آپ سر پہ جب وہ پہنتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں تو موٹر سائیکل چلائیں کچھ بھی یہ گریں تو سر چوٹ سے بچ جاتا ہے وضو بیٹے اسلاح ہے زیرہ ہے آپ کی ذات کو گناہ کے حملوں سے بچاتا ہے پھر ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا جہاں ظاہری گناہ سے بچاتا ہے وہاں باطنی گناہ سے بچاتا ہے اور آپ کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے وضو حالانکہ پانی سے آزاد ہوتے ہیں لیکن وہ ایک نور پیدا کرتا ہے بیٹے آپ کے باطن میں وہ جو نور ہے وہ ایمان کو طاقت دیتا ہے وہ اچھے برے کی تمیز کرنے میں وہ نور آپ کی مدد کرتا ہے حق اور باطل کا فرق کرنے میں وہ نور آپ کی مدد کرتا ہے اور تبکل کو ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کو اور دیگر زندگی کی کامیابیاں جو روحانی کامیابیاں ان میں وہ نور آپ کی مدد کرتا ہے تو جو بیٹا بیٹی نوجوان ہما وقت وضو کے ساتھ رہے ہیں ہما وقت وضو کے ساتھ رہے ہیں تو سمجھیں انہوں نے مستقل طور پہ اپنے تن کے اندر یا من کے اندر ایک نور رکھ لیا ہے ایک چراغ جل رہا ہے ہر وقت چراغ جلتا ہے اندھیرے کو کم کرتا ہے اور اگر وہ نور اس کے ساتھ پھر آپ نوجوان ہیں اس عمر میں بیٹے پنجگانہ نماز کی پابندی ہو کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے آپ نے بستر پہ نہیں جانا جب آپ روز کا حساب پانچ نمازوں کا پورا نہ کر لیں اگر آپ ہر روز ایک اکاؤنٹ بنیں اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کریں احتساب کریں کوئی نماز تو نہیں میں سو گئی یہ ایک ہی نصیت آج کر رہا ہوں اگر کوئی ایک نماز بھی میں سو گئی ہے تو فوری چھلانگ لگائیں بستر سے نیچے اتر آئیں اور میری یہ بات جو آج آپ سے کر رہا ہوں اس بات کو ہمیشہ اپنے کانوں سے سنیں دل کے کانوں سے جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں فوری بستر سے نیچے اتر آئیں یا بستر پہ جانا ہی نہیں ہے جب تک آج کا ادھار چکا نہ لیں جب حساب چکا کے لیٹیں گے باوضو رہیں گے اور پنجگانہ نماز اس وقت آج کی بطور توفہ دے رہا ہوں یہ ایک ہی نصیت ہر وقت باوضو رہیں گے اور پنجگانہ نماز ہر صورت ادا کریں گے اس کے بغیر بستر پہ جانا حرام سمجھیں گے بستر پہ جانا حرام سمجھیں گے تو پھر جب آپ اس تصور کے ساتھ لیٹھیں گے کہ میں نے آج اللہ کے حضور اپنے پانچ وقت کے سجدے پورے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے صبح سے اگلے دن کی پھر یہی توفیق عطا کر تو بیٹے آپ کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت میں کنولٹ ہو جائے گا جاگنا اس لیے عبادت ہو جائے گا کہ آپ اس میں نماز کا اور وضو کا حفاظت کر رہے ہیں اور سوئیں گے اس خیال سے کہ اپنا محاسبہ کر کے اور صبح پھر دعا کر کے کہ مجھے باری تعالیٰ اگلے دن بھی میری عفاظت ہو تو سونا بھی عبادت بن جائے گا یہ جو نوجوانی کی زندگی ہے بیٹے یہ آزمودہ بات ہے آزمودہ بات اس میں عبادت وضو تحارت تقوی پریزگاری جتنی بھلائی نیکی کریں بیٹے آپ کی روحانی رفتار کو ایسے سمجھیں کہ کوئی سیارہ بھی اتنی تیز رفتاری سے پرواز نہیں کرتا جتنا نوجوان کی روح پرواز کرتی ہے روحانی طور پر اور جب عمر زیادہ ہو جائے گی تو جس طرح عمر زیادہ ہونے کے ساتھ آپ کا جسم تھکتا ہے اس طرح روحانی ترقی میں بھی تھکاوٹ آ جائے گی ان لوگوں کی ترقی بہت تیز ہوتی رہے گی جنہوں نے اپنی روح کی پرواز نوجوانی کی عمر میں شروع کر لی تھی وہ ترقی کرتے رہیں گے ان کی رفتار کبھی کمزور نہیں ہوتی اس وقت کی ڈالی ہوئی عادت بیٹے ہمیشہ آپ کو کام آئے گی ہمیشہ آپ کو کام آئے گی آپ مشن کے وفادار رہیں گے اور میرے ساتھ جس محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں اس محبت کا جب محبت کسی سے کرتے ہیں تو یہ حق ہے کہ اس محبت میں بھی محبت کرتا ہوں آپ سے یہ آپ کو پتا ہے نا اور آپ میری محبت آپ سے آپ کی مجھ سے جو محبت ہے اس سے کم نہیں ہے تو جب کوئی محبت کرے تو اس محبت کا کوئی سیلہ بھی تو ہوتا ہے سمجھ گئے بیٹے تو اس محبت کا سیلہ مانگوں پھر آپ سے دیں گے تو آج صرف ایک ہی سیلہ مانگتا ہوں ہر وقت وضو سے رہیں جب ٹوٹے کر لیں اور نماز پنجگانہ میں کبھی کوئی نماز نہ چھوٹے یہ محبت کا سیلہ ہے کہ بہت مشکل سودہ ہے بیٹے بولیے اگر آپ اس پر قائم اور دائم ہو جائیں گے سمجھ رہے بیٹے تو یہ میرے ساتھ تعلق کا حق نبھا رہے ہیں جب آپ میرے ساتھ تعلق کا حق دنیا بھر میں نبھائیں گے تو اگر اللہ پاک نے مجھے اس قابل کر دیا تو آخرت میں میں آپ کے تعلق کا بھی حق نبھا سکوں گا سمجھ آئی نا بیٹے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس پر پورا عمل کریں گے جس کی زندگی میں غفلت تھی وہ آج سے اپنی غفلت کو ختم کر دے گا اور ہمیشہ ترقی کی طرف رہے گا روحانی ترقی کی طرف اور دوسری ایک بات تعلیم پر توجہ دیں یکسوئی سے جو سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں اس میں لائق بنیں جو بچہ تعلیم میں نالائق رہتا ہے بیٹے وہ دنیا میں کسی شعبے میں عزت نہیں پاسکتا مشن میں بھی عزت نہیں ہوگی لائق بنیں اپنی تعلیم میں تاکہ آگے زندگی میں اچھا پروفیشن نصیب ہو اور بائزت مقام نصیب ہو آپ کی اور مشن کی دین کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے شعباش والسلام علیکم ورحمت اللہ اب آپ کا کیک کٹ لیتے ہیں ہم مصطفوی ہیں یہ لگائیں ہم مصطفوی ہیں ہم مصطفوی ہیں ہم مصطفوی ہیں مصطفوی ہیں مصطفوی ہیں ہم مصطفوی ہیں ہم مصطفوی ہیں ہم مصطفوی ہیں مصطفوی ہیں مصطفوی ہیں ہم امن کے دیپ جلائیں گے ہم ایک ہنارہ لگائیں گے ہم وہ سکنی ہے آپ سب کو ایم ایس ایم کی تئیسویں سالگیرہ مبارک تئیسویں سالگیرہ مبارک اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دیکھو تئیس قعدت آقا علیہ السلام کے بے صدقہ زمانہ کے ساتھ تعلق ہے اللہ برکت دے آپ کو السلام علیکم مٹاتے چلو مٹاتے چلو پیغام یہ سب کو سناتے چلو سناتے چلو حق سچ کا ساتھ نبائیں گے ہم وہ ستخلی ہیں ہم وہ ستخلی ہیں ہم وہ ستخلی ہیں وہ ستخلی ہیں وہ ستخلی ہیں وہ تو بننے میں کم از کم نظم و زب کا مظاہرہ کریں کہ ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی کٹ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں منظم طریقے سے اور کیک کٹنے میں اس کے بعد خواتین کو بھی باری دیں گے یہاں اپنے مثالی نظم کا آج آپ کا امتحان ہے سبر و استقامت کا شکریہ ہم وہ ستخلی ہیں ہم وہ ستخلی ہیں ہم ملک دیکھ جلائیں گے جلائیں گے جلائیں گے ہم ایک ہی نارہ لگائیں گے ہم وہ ستخلی ہیں ہم وہ ستخلی ہیں اگر سٹیج کے سامنے لوگ رہیں گے تو منحاج ٹی وی والے کوریج نہیں کر سکیں گے یہ جو سٹیج کے بالکل سامنے ساتھ ہی ہیں یہ جو سٹیج کے سامنے تصویریں بنا رہے ہیں سائیڈ پہ ہو جائیں بہت شکریہ جنہوں نے کیک کٹ لیا وہ اپنے جگہ دوسرے بھائیوں کو دے دیں بہت شکریہ باری باری کیک کٹ دے جائیں جو ایک بار کیک کٹ چکے ہیں وہ دوسرے بھائیوں کو جگہ دے دیں اچھا یار میری بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھئی ایک منٹ خاموش دیکھیں نا یہ ابھی قائد مطنم اتنی آپ کو بات کر کے گئے ہیں تربیت کے والے سے دسپلن جو ہے وہ دسپلن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھیں ہم میں اور پھر باقی لوگوں میں کوئی فرق رہے گا شابش اب آپ نے دسپلن دھکا نہیں لگنا چاہیے گھڑنا پور صاحب کو یہ سٹیج کے سامنے جو کھڑے ہیں آپ کو اردو میں گہرے جائیں باری باری ایک منٹ رہا ہے سب یہ جو اوپر کھڑے ہیں باری باری یہ اپنی جگہ چھوڑتے جائیں گے اور سر کے ساتھ آ کے کیٹ کاٹ دے جائیں گے چلیں ترانہ چلا دیں جی ترانہ ترانہ چلا دیں مصطفی ہیں جلائیں گے جلائیں گے جلائیں گے سٹیج کے بلکل سامنے ناکھ گھڑے ہوں بھئی ہی نارا لگائیں گے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے آؤ قدم قدم سے ملاتے چلو ملاتے چلو دکھ درد سبھی کے مٹاتے چلو ملاتے چلو پیغام یہ سب کو سناتے چلو سناتے چلو حق سچ کا ساتھ نبائیں گے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے یہ سٹیج خالی کر دیں جی آپ سارے دوست سٹیج خالی کر دیں تب تک ظلمت کو سہنا ہے ابھی ہمارے پختون کونسلی اور بلوز کونسلی کے عباب بنبون صاحب کے ساتھ کے ایک آج رہی ہیں یہ سٹیج خالی کر دیں ابھی باجوں نے آنا ہے کہ کارنے کے لئے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے وہ سٹکلی ہے ہم وہ سٹکلی ہے ہم امن کے دیپ جلائیں گے ہم ایک ہنارہ لگائیں گے نیچے چلے جائیں سٹیج کے اوپر جو بھی احباب ہیں ابھی باجیوں نے کیے کارڈنا ہے ہم وہ ستفری ہے ہم وہ ستفری ہے وہ ستفری ہے شراز بھئی یہ ریکارڈنگ بند کر دیں بند کر دیں اب مرد حضرات سب چھوڑ دیں سٹیج کو